اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں آخرت میں کیا کروگے فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکلیٹڈ ہوتا ہے ہاتھ ملانے سے پہلے حساب لگا لیتے ہیں کہ اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے خاموشی ایک ایسی عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگار نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا یاد رکھو دوستو کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں ہمیشہ اپنے اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے تیرے اختیار میں کیا نہیں مجھے اس طرح سے نواز دے میری یوں دعائیں قبول کر میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو اللہ فرماتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا یوں تو وہ دلوں کی حال جانتا ہے مگر وہ چاہتا ہے اسے مانگا جائے یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے دوستو محبت کرنا گناہ نہیں ہے محبت میں بہک جانا گناہ ہے کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے غلط کہتے ہیں محبت میں وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپورد کرنے کی عادت ہو دوستو نصیب کا لکھا مل ہی جاتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے زمین کی وقالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں دوستو اپنے دل کو مضبوط بناو اور اللہ پر یقین کرو وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا یاد رکھو دوستو صرف اپنی زبان پہ قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا حد سے زیادہ تمانائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں کچھ باتیں پرسنل ہی رکھی جائیں کچھ باتیں دل میں ہی رکھی جائیں تو بہتر ہے زندگی ہر روز ہمیں ایک نیا سبق دیتی ہے اس لئے نہیں کہ ہم اسے پڑھیں بلکہ اس لئے تاکہ ہم اسے سمجھیں بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے دوستو جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنس سنوا جائیں تو اس رب سے چپ کے چپ کے باتیں کر لیا کریں وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ پھر بھی مسکرار رہے ہوتے ہیں جانتے ہو کیوں کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں یاد رکھو دوستو غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ اکل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے دوستو اگر انسان صابر ہو تو اسے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے کسی نے دھول کیا آنکھوں میں جھوکی میں اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں جان لو کہ اللہ تمہارا کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجے بہتر ہے دوستو جس طرح گھری کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا کوئی بھی فرق نہیں آتا تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کی اس ویڈیو سے اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ہماری حصلہ بزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے روزانہ ایسی خوبصورت دلوں کے چھو لینے والی ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر